ہمارا یہ درس کا سلسلہ ہے ایک کامیاب شخصیت میں گھرلو زندگی کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ کامیاب انسان اپنی گھرلو زندگی میں کتنی کامیاب زندگی گزار رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قومی سطح پہ اور ایک ریاست کے سطح پہ اور ایک ایمان کے سطح پہ اور ایک قومی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک کامیاب لیڈر کامیاب قائد کامیاب رہبر کامیاب مربی تھے وہاں آپ ایک کامیاب شہر تھے اور مثالی ازواجی زندگی آپ کے گھر کی تھی مثالی زندگی گھر کی ازواجی زندگی کا آدمی کی زندگی پہ بڑا صلاحیتوں پہ اثر ہوتا ہے گھروں میں زندگی اچھی نہ ہو تو باس صلاحیت آدمی سفر ہو جاتا ہے اور اگر گھروں کی ازواجی زندگی کی طوانائی مل جائے ساتھ ہو جائے سکون مل جائے محبتوں کا فضاء مل جائے تو آدمی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے آج عمومی طور پہ ازواجی اور گھرل زندگی مشکلات کا شکار ہے عمومی طور پہ مغرب کو چھوڑیئے وہاں تو ہر دوسری عورت کا اور دوسرے شہر کی زندگی کا خانہ خراب ہے اور ہر دوسری عورت کو طلاق ہے لیکن بدقسمت ہی ہے مسلمانوں نے بھی جب سے اپنی نبی کی زندگی سے رہنمائی لینا چھوڑی ہے ان کی معاشرتی اور گھرل زندگی بھی بہت مسائلوں اور مشکلات کے شکار ہو گئی ہے طلاق خلا ایسا لگتا ہے عدالتیں اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب شہر تھے اور آپ کی زندگی اس حصے کے اندر بھی بڑی مثالی تھی آپ علیہ السلام کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی تھی اور تبلیغ دین کے خاطر آپ کے لیے متعدد تعدد ازواج کی آپ کو اجازت تھی آپ علیہ السلام کی ازواج اور امت کی روحانی مائیں ان کی تعداد ایارہ تھی اور جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ آپ کی نو ازواج موجود تھی ایک سوکن بھی ساتھ ہو جائے زندگی میں کوئی نہیں برداشت کرتا لیکن پاکیزہ لوگوں کے لیے بیویاں بھی بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں یہاں یارہ بیویاں ہیں زندگی آپ کی طویل گزری ہے اور ان بیویوں میں حضرت ختیجہ ہیں حضرت عائشہ ہیں حضرت خفصہ ہیں حضرت سودہ ہیں اور حضرت زینب بنت جاہش ہیں اور اسے طرح حضرت زینب بنت حزیمہ ہے ام سلمہ ہے اور ام حبیبہ ہے حضرت میمونہ ہے اور حضرت جویریہ ہے اور حضرت صفیہ ہے یہ ساری امتوں امت کی روحانی مائنوی ہے اور حضور کی ازواج ہے ان کے ساتھ آپ نے زندگی گزارے اور یہ زندگی آپ کی تعدد ازواج کے جو زندگی ہے محض یہ جسمانی لذت کے لیے نہیں تھی ورنہ جب آپ کہیں جوانی کا موسم تھا آپ نے ایک بڑی خاتون سے شادی کی حضرت ختیجہ سے اور پچیس سال تک اس خاتون کے ساتھ اکیلے کسی اور سوکن کو بھی شریک نہیں کیا پچیس سال تک نبوت کے بعد جب تبلیغ دین کے ضرورت پڑی اور دین کا وہ حصہ جہاں مردوں کی رسائی نہیں ہے گھرینو زندگی ازواجی زندگی نجی زندگی تاں کہ امت تک وہ زندگی ان خواتین کے دریئے پوری کی پوری امت تک وہ آسانی کے ساتھ امت اس تک رسائی حاصل کر سکے اور دہر ازواجی زندگی پوری زندگی کی بنیاد ہے تو امت کے لئے ضروری ہے کہ سیرت کا یہ حصہ بھی امت کے سامنے ہو گھر کی چار دیواری کی زندگی بھی امت کے سامنے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نجی زندگی یہ گھرینو زندگی کس درجے کے تھی تو آپ علیہ السلام نے ایک مثالی زندگی گزاری ہے اور بہترین شہر بن کے آپ نے اپنی امت کے لئے مثال قیم فرمائی اور کیوں نہ ہو اللہ کا جو ارشاد ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تم ان عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ یہ معروف کا لفظہ زبان تمہاری کیسی ہے تمہارا طرزِ عمل کیسا ہے تمہارے اخلاق کیسے ہیں ان سب چیزوں کا تعلق معروف سے ہے تو ان کے ساتھ تم معروف طریقے سے پیش آؤ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہوں اور تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو ان کی ناغوار باتوں پر صبر کرنا اور ان کی کمزوریوں سے چشم پوشی کرنا ان کی کمزور باتوں پر صبر کرنا اور ان کی کمیوں پر چشم پوشی کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور عادت تھی اور آپ علیہ السلام کی یہ پوری زندگی اس انداز سے گزری ہے آپ علیہ السلام فجر کی بعد نشست آپ کی لگتی تھی مسجد میں سورج نکلتا تو آپ ایک ایک اہلیہ کے گھر جاتے ایک ایک اہلیہ کے گھر جاتے سلام کرتے خریت معلوم کرتے بلا ناغہ آپ کا یہ معمول تھا یہاں تک کہ جب حضرت زینب بنت جہش کی شادی ہوئی ولیمہ ہوا اور آپ نے ولیمے میں گوش روٹی کا انتظام فرمایا لیکن وہ رات بھی کسی کی کتاب آپ نے جانا تھا لیکن آپ اپنی تمام ازواج کی خدمت میں باری باری گئے باری باری گئے ان کی دل جوئی کیلئے اور سبحان اللہ ہر خاتون نے یہ پوچھا بڑے نرمندہ سے آپ نے اپنی زوجہ کیسی پائی حضور علیہ السلام نے جواب دیا بہت اچھا سوکن ایک اور آگئی غزبناک ہونا چاہیے تھا نرازگی ہونے چاہیے تھا غصہ ہونا چاہیے تھا تلخی ہونے چاہیے تھا سختی ہونے چاہیے تھا لیکن میرے رضو میرزیزو پاکیزہ لوگوں کے لئے پاکیزہ عورتیں ہوا کرتے ہیں اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گداری کہ کئی موقع پہ آپ نے ان کی ناغواریوں پہ سبر کیا ان کی کمزوریوں سے چشم پوشی کی اور ان کی دل جوئی کی تو آپ علیہ السلام سلام کرتے ہر ایک کے پاس صویرے صویرے حاضر ہوتے اور رات کو کچھ دیر پھر بیٹھ کر ان سے مجلس لگاتے اور ان کی دل جوئی کرتے یہ آپ کا انداز تھا اب کیا ہوتا ہے اب دوستوں میں محفلے ہوتی ہیں جب تھک ہار کے جاتا ہے پھر گھر جاتا ہے اور گھر والے سو چکے ہوتے ہیں گھر والے سو چکے ہوتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں نیٹ کی مسروفیت ہوتی ہے فیزوک کی مسروفیت ہوتی ہے بہت مسروف سوشل سوشل قسم کا آدمی ہے بڑا مسروف آدمی ہے اور گھر والوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے عموماً میرے عزیزو عورت فتنے میں تب پڑتی ہے جب سے اسے شہر کی طرف سے میٹھے بول کا توفہ نہیں ملتا اور جب کسی اجنبی سے رابطہ ہوتا ہے اور وہاں محبت کے بول ملتے ہیں یہ اس کی اسیر ہو جاتی ہے یہ اس کی گرف اس کے فتنے میں گرفتار ہو جاتی ہے یہ بھوکی ہوتی ہے یہ بھوکی ہوتی ہے اسے گھر میں محبت کے بول نہیں ملتے مٹھاس کی خوشبو نہیں ملتی یہ اس کے لیے کہیں کوئی رابطہ ہو جائے اور اب تو رابطہ آسان ہے اب تو چار دیواری بھی محفوظ نہیں ہے اب تو رابطہ آسان ہیں اور اگر اس گھر والے کو آپ نے وہ محبت کی توفہ نہ دیا میٹھے بولوں کا توفہ نہ دیا کسی وقت بھی وہ فتنے میں پڑ جائی سامنے والا کتنا ہی فرادی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی شیطانی مزاج کیوں نہ رکھتا ہو لیکن وہ میٹھے بول کے دریئے شکار کر لیتا ہے محبت کے بولوں کے دریئے شکار کر لیتا ہے اور یہ کمزور عورت فتنے میں پڑ جاتی ہے لیکن اس کے فتنے میں پڑنے میں کمزوری اس گھرانے کی بھی ہے جہاں اسے میٹھے بول نہیں ملے جہاں اسے محبت کی میٹھاس نہیں ملی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شہر تھے امام الانبیاء ہیں ساری انسانیت کی ذمہ داری آپ کے سفرد ہے لیکن آپ کے پاس اپنے گھر والوں کے لیے وقت ہے وہ آپ سے انہیں اندازہ ہے بس اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا اظہار علیل اعلان فرماتے کسی نے آپ سے کوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے آپ فرما رہے مجھے عائشہ سے محبت ہے پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا مردوں میں آپ نے فرمایا اس کے ابو سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے محبت سب سے زیادہ اس کے ابو سے ہے عورتوں میں اپنی اہلیہ عائشہ سے ہے اس لئے بس اوقات عورت کے احساسات ہوتے ہیں عورت کے احساسات ہوتے ہیں وہ چاہتی ہے شہر مجھ سے محبت کا اظہار کرے شہر مجھ سے محبت کا اظہار کرے یہ سب کی تذکرے کرتا ہے اور بہت بڑیہ کرتا ہے نہیں کرتا تو اپنی گھر والی کے لئے کرتا اس کی آنکھوں میں دوسروں کی خوبیاں ہمیشہ بڑی نمائیہ نظر آتی ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی خردبین لگائی ہے اپنی کی سب عیب ہی نظر آتے ہیں سب کمزوریاں ہی نظر آتی ہیں جب یہ دربین لگا کے عیب دیکھتا ہے پھر وہ بھی خردبین لگا کر عیب دیکھتی ہے سب کی اچھائیاں نظر آتی ہیں اپنی گھر والے کے عیب نظر آتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواجی زندگی مثالی آپ محبت کا اظہار یوں بھی کرتے کبھی کہتے حمیرہ جہاں تم نے لب لگائے نا لب لگائیں نشان لگاؤ نشان لگاؤ ہم بھی وہی سے لب لگا کے پانی پیئے یہ محبت کا اظہار بتائیے اس عورت کے دل میں اپنے شہر کی کیا قدر و منظلت بیٹھے گی اور کیسی محبت آئے گی کبھی آپ فرماتے عیشہ تو فخر کیا کرتے تھی فخر کیا کرتی فرمایا کرتی تھی میں وہ خش نصیب ہوں جس دن اللہ کی نبی کا اس دنیا میں آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا اور آپ کے لئے آخرت کا پہلا دن تھا تو اس دن میری لعاب آپ کے موں میں گئی میری لعاب آپ کے موں میں گئی میرا بھائی عبد الرومان آیا آپ بیمار تھے اور آپ میری ران پہ سر رکھے لیٹے ہوئے تھے آپ نے بھائی کے طرف دیکھا اس کے ہاتھ میں مسواق تھی میں سمجھ گئی اللہ کے نبی کو مسواق کی ضرورت ہے میں نے کہ یا رسول اللہ مسواق چاہیے آپ نے یوں اشارہ فرمایا میں نے اپنے بھائی سے مسواق لی میں نے اسے چبایا چبا کر حضور علی صلی کو دی آپ نے اس سے مسواق فرمائی وہ آپ کی زندگی کا دنیا میں آخری دن تھا آخرت کے لحاظ سے پہلا دن شروع ہوا اور آخری دن آخری اس گھڑی میں جو چیز آپ کے موں میں گئی وہ آپ کے لعاب کے ساتھ میری لعاب شامل ہوئی حضور علی صلی دل جوی کرتے تھے یہودی حیث کے ایاموں میں عورت کراہت کرتے تھے ساتھ کھاتے بھی نہیں تھے پلاتے بھی نہیں تھے بٹھاتے بھی نہیں تھے آپ علی صلی ان مخصوص ایام کے اندر بھی ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے انہیں اپنے قریب رکھتے تھے ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے کہیں کہیں کسی درجے کہیں کوئی فاصلہ کوئی غلط فہمی کہیں شیطان کوئی حملہ نہ کر دے آپ جب کپڑا کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کھادے وقت آپ دامن پہ کپڑا ڈال دیتے اور آسنینیں چڑھا دیتے کیوں اس لیے کہیں کپڑا پہ کوئی سالن کوئی داغ کوئی چیز نہ گر جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن نے بھی بتایا عورت مرد کا لباس ہے اسے ہمیشہ داغ دبوں سے صاف رکھنا کہیں قلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا داغ نہ آنے پائے وانا زندگی مسئبت ہو جاتی اس لباس کا خوب خیال رکھنا کہیں غلط فہمیوں بدگمانیوں کا اس پہ داغ نہ آنے پائے زندگی مسئبت ہو جائے گی تو آپ علیہ السلام اس انداز سے اپنی گھر والیوں کی دلجوئی فرمایا کرتے اور ایسے وفادار تھے سبحان اللہ ایسی وفاداری کا مظاہرہ کرتے کہتے ختیجہ چلی گئی دنیا سے انتقال فرما گئی آپ کی زندگی میں یہ خاتون وہ ہیں جو زوجہ ہیں جن کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو ایک یہ اور ایک دوسری باقی نو آپ کی آخری عمر تک آپ کے ساتھ رہی تو ایشہ فرمانے لگی کہ جب بھی ختیجہ کا دکر آتا کسی نسبت سے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا چہرے پہ ایک مسکرہ ہاتھ سے خوشی اور جب بھی کوئی چیز زبا کرتی بکری زبا کی کوئی صدقہ کیا کوئی خیرات کیا کوئی توفہ لیوں کا بھی خیال لگتی تھی خرختے تھے اور ان کی سہیلیوں تک بھی وہ چیزیں پہنچایا کرتے تھے یعنی وفاداری کا عالم یہ ہے جب تک زندہ رہی تب بھی خیال رکھا چلی گئی تب بھی انہیں اچھے انداز سے انہیں عزت بخشی ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا زندگی جس کے ساتھ نبی ہے زندگی جس کے ساتھ گزاری ہے جس نے مشکل گھڑیوں میں ساتھ دیا ہے جس نے زندگی کا ہاتھ پکڑا ہے جس نے قدم قدم پہ مسائب اور پرشانیوں میں رفیق حیات ثابت ہوئی ہے دوسری کیا آئی نہیں کیا آئی یہ بیمار کیا ہوئی یہ کسی ازمائش میں کیا گھری ایسا ہوا جیسے اسے یہ جانتا ہی نہیں تھا جیسے یہ کوئی تھی نہیں اس کی زندگی میں جیسے یہ اس کی زندگی میں تھی نہیں اللہ کے نبی نے مثالی شہر بن کے دکھایا مثالی شہر صرف قومی سطح کے بڑی شخصیت نہیں جسے کہیں ریاست کے بڑی ذمہ داریاں آپ نے بہتر طور پہ نہیں نبھائی صرف لشکر کے بہترین جرنیل اور بہترین سفر سلار بن کے اپنے آپ کو نہیں دکھایا صرف عادل حاکم بن کے آپ نے زندگی نہیں دکھائی بلکہ آپ نے بہترین شہر بن کے بھی زندگی بزائی بہترین ازواجی زندگی بھی دکھائی اور سچ یہ کہ جو بھی آپ کی زندگی جس حصے کا محتاج ہے اور اس سے رہنمائی لے اور اپنی زندگی میں لے کے آتا رہے اس کی زندگی کا حصہ کامل ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا بڑیہ ہو جائے گا وہ حصہ بڑیہ ہوتا چل جائے گا جس میں حضور علیہ السلام کی زندگی آتی چلی گئی تو آپ علیہ السلام نے گھرے زندگی کا یہ کچھ نقشہ ہے انشاءاللہ آگے بھی عرض کریں گے